موسائد بھائی نہیں بھیجا ہے ہمیں آپ کے پاس موسائد بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ ایسے ایک پریوار ہے جو رامپور میں ہے وہ بہت پرشانی سے جوج رہا ہے تو ان سے آپ ایک بار جائیے وہاں پہ بات کر کے ہمیں بتائیے ویڈیو شیئر کیجئے ان کی تاکہ ہمارے جو سب دیکھنے والے ہیں جو بھی دیکھیں گے آپ کی ہیلپ کر چکے کر سکے اس لئے ہم آئے ہم دیکھتے ہیں وہی پریشانی میں ہے بندہ بات کرتے ہیں تو آپ یہ بتاؤ تھوڑا سا مدلب کے جیسے آپ کو مدلب یہ کیا سے ہوئی ہے یہ میرے کرنے سے ہوگا ہی پتھر لگتا ہے میرے کامل پہ اچھا کیا تر رہے تو اس ٹائم پہ چھپڑا تھا چھپڑا تھا اپنا چھپڑا تھا بلی گلی ہوئی تھی نیچہ کو پیر نکر لیا دوں اچھا تو آپ چھپڑا 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 تھا باریش ہوگیا رہا ہوئی تھی گرمی تھی گرمی کے لئے کہ ہوا آجے گی اچھا تو بلی گل گئی تھی وہ نیچہ پتھر لگیا پتھر لگتا تھا تو پتھر اس پر رکھا تھا پتھر رکھا تھا تو اس کی وجہ سے اچھا 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 تو جس کی وجہ سے آپ چلوی نہیں پا رہوں گے اب آپ کو کیا کیا پریشانی یہ کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا پیر پتہ چلتے پیروں میں تکلیف ہوتی تھوڑ تھوڑی چلنی پاتے ہیں پریوار میں پریوار میں کون گون ہیں پریوار میں دو بچے ہیں 8 سال کی لڑکی 3 سال کی لڑکہ یہ ہماری بائیپ ہے کارچوپ کا یہ آپ کی بائیپ ہے دیکھئے کارچوپ کا کام کس طریقے سے یہ کر رہتے پہلے اور اب تو یہ کر بھی نہیں پاتے ہیں تو آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پہ بھائی اٹھکے بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ نہیں اٹھکے بیٹھ سکتے صرف آپ وہیں پہ لیٹے لیٹے کیونکہ واش روم بھی نہیں جا سکتے اتنی ان کو پریشانی ہے ہماری بیٹھ سکتے تو ایک بار دیکھ لیجئے کارچوپ آپ کی بائیپ کٹی ہیں اچھا کیونکہ بائیپ کو گھر کا کام بھی کم بھی کرنا رہتا ہے بچوں کو بھی دیکھنا ہے بچے ہیں آپ کی بچوں کو بلالیں آپ تو بچوں کو بڑھا لے گی اچھا یہ ہٹ ہٹا دویا آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے بھائی ہمارے تکلیف میں ہیں یہاں سے آپ کو پتہ نہیں لگتا ہے یہ آپ کو فیل ہو رہا ہے یہ بس یہاں ہی ہو رہا ہے یہاں نہیں ہوتا یہاں سے مطلب یہ ایریا ہے یہاں سے بس اپر کا پتہ چلتا ہے آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا اگر معلوم ہے یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کچھ بھی کر لو میرا نیچے جو پورا دھڑے ایک ترکی سے کام نہیں کر رہا ہے اب آپ نے دکٹر کو جب دکھایا تھا تو وہ کیا بول رہے ہیں کب تر ٹھیک ہو جائیں گے دو سال لگ سکتے ہیں دو سال تو ہوئے گا دو تین سال لگ سکتے ہیں کتنا خرچ کتنا لگ بگ آ جائے گا ڈاکٹر نے بتایا ہوگا جب شروع میں پوچھا تھا تو دو ڈھائے لگ روح بتا رہا ہے اچھا اچھا گھر کے حالات اتنے زیادہ ڈاؤن ہے کہ افرٹ کریں نہیں پائیں گے دوائی نہیں چکتے دوائی بند ہے دوائی بند ہے دوائی بند ہے دوائی بند ہے تو آپ آپ کو مساہد بھائی کے بارے میں کیسے پتا جالا جیسے آپ نے ان سے کونٹیکٹ کیا میں نے ان کی فلم دیکھتی اس پر نیٹ پر ویڈیو دیکھتی اس پر دیکھنے کے بعد میں نے ان کا نمبر نکلیا تھا تو اس مارے میں نے ان کو فون کرا فون بنا کرنے کے بعد وہ بولے ویڈیو بھیج دو جب ہم آپ سے ملیں گے تو میں نے ویڈیو بنا گے اچھا اچھا تو تب یہ مساہد بھائی نے ہمیں بتایا تھا اور ہم یہاں تک پہنچیں مساہد بھائی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں ان کی طرف سے ہی اور انشاءاللہ آپ کو بھی آگے ہیلپ ملے گی جو بھی دیکھنے والے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو بھی ہو مطلب سپورٹ کر سکتے ہیں دس بیس پچاس سو روپے سے میں بتانا چاہوں گا دوستو آپ کی ایک چھوٹی سی مدد سے کسی کی زندگی دوبارہ سے خوشحال ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں زندگی میں پھر سے دوبارہ بہار آ سکتی ہے بس صرف آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہو سکے تو آپ اپنا جو بھی ایک چھوٹا سا حصہ آپ اپنے اپنی پاکٹ سے نکال کے آپ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ان کے اکاؤنٹ میں بھی آپ لپوزٹ کرا سکتے ہیں اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکریٹسن میں مل جائے گی جو بھی آپ کو ڈیٹیل ساری نیچے ڈال دیں گے جو بھی اکاؤنٹ میں ڈیٹیل ہوگی ساری ڈال دیں گے جس میں آپ مطلب چھوٹا سا اماؤنٹ دس بیس پچاس جتنا بھی آپ چاہیں تو وہ اس چیز سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ مطلب کسی کی گھر میں خوشیاں نہ سکتی ہے تو آپ اس چیز کو جرور کریں اور فازل ان کو ایک پر ہماری بہن بیٹھی ہیں جو کہ کتنی پریشانیوں سے جوج رہی ہیں کہ ہزبینٹ کی پوری ذمہ داری کس طریقے سے نبات ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں گے مطلب کہ آپ کے سامنے جیسے کیسے حالات کیا پریشانی کا سامنا آپ کر رہی ہیں مہت پریشانی ہے مطلب دو سال ہو گیا آپ کو مطلب یہ چیزیں فیس کر رہی ہیں پریشانی پریشانی ہم آپ کے بھائی بن کے آئے ہیں آپ کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں ہم بھی کریں گے آپ سے ملیں گے آگے بھی ملتے رہیں گے ہم آپ کے گھر پہ آگے ہیں جو بھی آرڈینس دیکھ رہی ہیں وہ آپ کو سپورٹ کریں اتنا زیادہ آپ کر رہے ہو بہت بڑی بات ہے اب ساری ذمہ داری تو انہیں کے اوپر ہے بلکل بلکل ہمیں ذمہ داری کیونکہ اب سب سے بڑی بات ہوتی ہے انسان کی واشروم بھی نہیں جا سکتے تو آپ سارا کچھ انگلو کرنا ہے بچے کو سمالتی ہے آج ایک شوہر کو بی بی کو سمالنا پڑ رہا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اس مطلب بہت زیادہ ہمت کی بات ہے صحیح بات ہے مطلب بہت ہے بہت بہت ہے چلیے لگ بھڑی اب ہم چلتے ہیں آپ کی جو بھی بات سیدھیں ہم پچھاڑیں گے جو بھی ہم سے چھوٹی سی کوشش ہو رہی ہے جو بھی ہم سے چھوٹی سی کوشش ہو رہی ہے باقی دوبارہ آپ سے پندرہ یا بیچ دن میں ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے اور مجھے پوری امید ہے کہ سارے بھائی ہمارے آپ کی سپورٹ کریں گے جو بھی مطلب چھوٹے چھوٹی مدد کریں گے سارے بھائی ابھیجان ابھیجان آپ سے ملیں گے بھائی ٹھیک ہے سلام پہ سلام پہ سلام پہ سلام پہ سلام پہ سلام پہ جیسا کہ دوست آپ دیکھ چکے ہیں اور باقی جو ایک آنٹ کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کو کمنٹ مل جائے گی مل جائے گی تو یہ ہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ 10-20-50 سے مطلب ان کے اکاؤنٹ میں transfer کر سکتے ہیں جو بھی help کرنا چاہیں اور باقی گوگل پہ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر بھی آپ کو مل جائے گا بہا پر بھی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ آپ سپورٹ نہ بھی کر پائیں تو جس انسان کو اگر آپ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں 10-20-50 سے سپورٹ کریں تو اس ویڈیو کو جتنا آپ شیئر کریں گے تو اتنی کسی غریب کی ایک مدد ہو پائے گی تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چھوڑا سا چھوڑا اماؤنٹ جو بھی آپ help کر سکتے ہیں وہ پلیز کریں بگی تینکیو سو مش فر ویڈیو